موسیقی موسیقی خوش آمدید آپ کو اے جے کیو ارب نیوز میں اور آج جس پر میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ پاکستان جانے کے لیے کونسی چیز ابھی ضروری کر دی گئی ہے جیسا کہ پاس ٹریک کے بارے میں لوگوں نے خبریں آر ریڈی لوگوں کی نیوز چل رہی ہیں میں بھی اسی کے اوپر ہی بات کروں گا کہ کیا کون کون سی کنٹری سے آپ پاکستان کے لیے ٹریبل کر سکتے ہیں تو میں نے کہا لنک جو ہے کپی کیا ہوئے اب بعد میں میں ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک دے دوں گا تو آپ لوگ اس لنک پہ جا کر پاس ٹریک سے ریلیٹڈ انفرمیشنز لے سکتے ہیں تو ابھی ہم جاتے ہیں اوپن کریں گے کروم کو اور کروم کو اوپن کرنے کے بعد میں لنک کو یہاں پر پیسٹ کریں گے آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں بھی اس کو لنک کو کوپی پیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں پاس ٹریک سے مطلقہ جو بھی انفرمیشن ہے جب آپ یہ لنک پیسٹ کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا سو یہ کرونا سے مطلق انفرمیشن ہے جو کرنٹ پالیسیز ہیں فلائٹس کے لیے لوگ کس طرح آ جا سکتے ہیں ٹریکلز کے لیے کیسے انٹری کر سکتے ہیں پاکستان میں اور یہ سچویشن میں گورنمنٹس نے جو بھی قانون حالات کو بیش نظر رکھتے ہوئے جو بھی چیزیں ضروری کی ہیں پوری دنیا کے لیے تو ان میں سے کچھ کنٹریز نے پاکستان کے لیے کمپلسری یہ چیزیں کر دی ہیں جس میں آپ کے پاس آپ کے موبائل میں پاکستان جانے کے لیے ٹریول کو اس کی کانٹیکٹ انفرمیشن ضروری جائیے اور پاس ٹریک موبائل ایپ جو ہے وہ موبائل میں آپ کے موجود ہونا چاہیے پاس ٹریک کو آپ ریجسٹر بھی کر سکتے ہیں اور ریجسٹر کرنے کے لیے آپ جب موبائل میں جائیں گے تو اپلیکیشن ہے تو وہاں سے آپ موبائل میں اس اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور سب سے دوسری چیز جو ضروری ہے دو چیزوں کو بہت ضروری بنا دیا گیا ایک پاس ٹریک اور دوسرا ڈیکلریشن فارم آپ کا جس میں آپ کا ہیلسیم ریلیٹڈ متعلق یہ انفرمیشن ہوگی کہ آپ کوڈ سے پہلے کوڈ سے متاثر افراد میں تو نہیں ہیں اور اس کے حساب سے آگے منی ڈیٹریز چیزوں کو کیا گیا ٹریولز کے لیے جن کی پریوریٹی ہے تو یہ آر ایڈی آپ لوگ بھی جانتے ہیں جیسا کہ پچھلے سال میں بھی میرے کچھ دوست پاکستان سے واپس جب آئے تھے پاکستان جا رہے تھے تو ان لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا تھا اور پاکستان سے واپس آتی ہوئے بھی پاس ٹریک کو ضروری بنا دیا گیا تھا تو اس میں انہوں نے کٹیگریز بنا دی ہیں اے کٹیگریز بی کٹیگریز اور سی کٹیگریز اے کٹیگریز میں وہ کنٹریز ہیں جن کنٹریز سے آپ پاکستان سفر کر سکتے ہیں یعنی جن کنٹریز میں آپ کا سفر یقینی ہے اور بی کنٹریز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے بی کنٹریز میں اسپیشلی وہ کنٹریز شامل ہیں جن کے لیے پی سی آر جو ٹیسٹ ہے وہ کمپلسری ہے اور بہتر گھنٹے کے اندر means you can be travel to any date to any country تو کٹیگریز میں وہ کنٹریز ہیں جو مکمل طور پر جن کو ریسٹیکٹر کیا گیا کہ وہاں پہ allowed ہے ہی نہیں جانا ٹھیک ہے جی انسی او اور سی اور کٹیگریز میں کنٹریز میں دیکھیں اپڈیٹ لسٹ ایفیکٹنگ ایفیکٹیف فرام 6 اپریل 6 اپریل سے یہ جو انسی ہے کنٹریز کی لسٹ دی گیا اسٹریلیا بوٹان چائنہ جاپان کاغستان مراکو 10 نمبر you can see here نپال نیوزیلینڈ سعودی عربیہ سعودی عربیہ سے بھی آپ جا سکتے ہیں سنگاپور جو سپیشلیز جو فیملیز ہیں جہاں پہ رکی ہوئی ہیں اور جانا چاہتی ہیں تو ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں سعودی عرب سے پاکستان سفر کو یقینی بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کے پاس پاس ٹریک ہونا اور ڈیکلیشن فارم ضروری ہے اور اس کے بعد میں ہم بھی کٹیگری کی اوپر آئیں گے بھی کٹیگریز میں پی سی آر ٹیسٹ بی فور دا ٹریول جو بھی کنٹریز کو آپ جائیں گے لیکن بھی سے پہلے ہم سی کی طرف آئیں گے سی میں وہ کنٹریز ہیں جو کہ کمپلیٹلی جنہوں نے بین کیا ہو ہے کہ اب بالکل ان میں ٹریول کاری نہیں سکتے پاکستان کے لئے سعود افریقہ گانا کینیا زمبیا پھر بریزل اوکی انڈ یہ دیکھ سکتے ہیں کلمبیا سومالیا شارٹلی میں کچھ کچھ نام لے رہا ہوں تو پاس ریک یہ جو موبائل میں آپ یوز کریں گے یہ آپ کی جو ریول پروسیس ہے پاکستان میں اس کے کم ٹائم میں امیگریشن آپ کی بھی ہو جائے گی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو زیادہ دیر رکنا نہیں پڑے گا اور آپ کو جو انفرمیشن ہے آر لیڈی جو آپ نے پاکستان پہنچنے سے پہلے آر لیڈی جو انفرمیشن رہی گی وہ آپ کی اپ ڈیٹ ہو چکی ہوگی پاس ٹریک کے تھو تو یہ دوسری کنٹریز ہے اے اور بی کے درمیان میں جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں ان کے لیے پاکستان کا سفر یقینی ہے لیکن اس کے لیے پی سی ارٹ ٹیسٹ کمپلسری ہے یعنی آپ کا کرونا ٹسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر اس پاس ٹریک کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاس ٹریک ہے آپ اس سائیڈ پی جیسے جائیں گے تو آپ گوگل پلے پر جب کلک کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے گوگل پلے سٹور میں لے جائے گا جہاں پر یہ اپلیکیشن موجود ہوگی تو آپ اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ریجسٹر کر سکتی ہیں تو ہم لوگ واپس آتی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں اس کا گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا یہ اپلیکیشن ہے یہ دیکھ سکتی ہیں اس میں پیسنجر ریٹیلز ہے اور جو پیسنجر جانا جاتے ہیں جو مسافر سفر کرنا چاہتے ہیں ٹریولز کی جو ڈیٹیل ہے آخر میں ایک آپ کی ایسی آئی ڈی ٹائپ شو ہو جائے گا ٹریکنگ ایڈی شو ہو جائے گا جس سے یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کدھر کیلئی سفر کر رہی ہیں اور آپ کو ویڈ متاثر ہیں یا نہیں ہیں تو یہ جو ہے بہت ایزی لی آپ کو آسانی سے پروسیس ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایمیگریشن میں جو ہے وہ اتنا زیادہ وقت کا زیان نہیں ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں گائز کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کی فیملیز یہاں پہ ہیں وہ لوگ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ برائے میرے ونیس چیز کو مدنظر رکھیں فیملیز تو جا سکتی ہیں اور جو لوگ کام کرنے ہیں ان کو یہی ایڈوائز دی جائے گی کہ جب تک کہ فلائٹ سنٹر کی شیڈیول نارمل نہیں ہو جاتا اور ریزیوم نہیں ہو جاتی نارملی سامنا نا پیش ہو جیسا کہ لوگ بھی افغانستان کے تھروہ آ رہے ہیں اور آرلی افغانستان نے بھی ٹونٹی ایٹ اپریل سے جو بیری رستے سے ان کو منسوخ کر دی ہے اور صرف ہوائی رستوں کو ہوائی ذرائع کو صرف آنے کے لیے اوپن کیا ہے تو مستقبل میں یہ بھی کبھی بند ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ غیر ضروری قیام کرنا پڑ سکتا ہے جو لوگ روزگار والے ہیں فیملیز والے ہیں تو ان کو چاہیے جو لوگ ویڈاوٹ فیملیز ہیں تو ان لوگ کو چاہیے انتظار کریں جب تک کہ فلائٹس نارمل کنڈیشن میں حالات میں نہ آ جائیں تب تک وہ انتظار کریں شکریہ آپ لوگوں کا جڑے رہنے کے لیے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے پوری طرح سے میری اس کاوش کو سراتے رہیں گے اور مجھے لائک کرتے رہیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن پریس ضرور کیجئے گا کیونکہ بیل کے بٹن سے آپ کو میرے چینل سے مطلق جتنی بھی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ رہے گی وہ ملتی رہے گی دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ فی امان اللہ